Assalamualaikumbeam, I am Hina Mehandabin, I hope you all will be fine. Today our topic of discussion is main features of modem in which we will study about modem and we'll see its main features. But, lecture start کرنے سے پہلے, اگر آپ میرے چینل پڑھنی ہو ہیں then please میرے چینل کو subscribe کردیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ upcoming lectures کا notification آپ تک پہنچ جائے like بھی کیجئے گا, share بھی کیجئے گا Okay, let's start from today's topic that is about modem Write a note on modem, describe its working and some important features First of all, ہم دیکھیں گے modem ہے کیا Modem stands for modulator and demodulator Okay, یہ definition بھی میں بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں Modulation, modulation کی بتاؤں گی Modulation اور demodulation کی So firstly, دیکھیں کہ modem ہے کیا Modem most commonly used communication device ہے جو کہ data کو ایک computer سے دوسے computer میں transfer کرتی ہے internet پر اور کس کو use کرتے ہیں telephone lines کو use کرتے ہیں یعنی signals form میں اور اس میں ضروری ہے کہ جو device یا computer data send کر رہا ہے اور جو device یا computer data receive کر رہی ہے ان دونوں device یعنی computers کے ساتھ modem ہوں یعنی ہر computer کا اپنا اپنا modem ہوں ٹھیک ہے, data transfer کرنے کے لئے ضروری ہے Next, working بعد میں دیکھیں پہلے اس کو read کر لیتے ہیں Modem stands for modulator, demodulator It is commonly used communication device Modem sends and receives data from one computer to another on the internet through telephone lines The sending and receiving computers both must have modems دونوں کے پاس modem ہونا ضروری ہے Okay, let's see The working of dial-up modem Modem کا work تو پتا ہے کہ communication کے لئے use ہوگا from one computer to another اور یہ work کس طرح سے کرتا ہے یعنی waves کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو modem کو use کرتے ہیں تاکہ اس کو convert کر سکے data کو proper format میں اب suppose کریں میں example دینے لگی ہوں یہاں پر common example suppose کریں میرا computer ہے اور ہم نے بات کی تھی میں سنڈ کر رہی ہوں دیٹا اور دوسرے سائٹ پر کمپیوٹر ہے اور وہ ریسیونگ کمپیوٹر کے لائے گا فرشلی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں کمپیوٹر جو سنڈ اور ریسیف کر رہے ہیں دیٹا ان دونوں کے پاس modem ہونا ضروری ہے تو میرے پاس بھی modem ہے اور دوسرے کمپیوٹر ریسیونگ کے پاس بھی ہے ٹھیک ہے میں جب دیٹا سنڈ کروں یعنی میرے کمپیوٹر میں ڈیجیٹل فارم میں ڈیٹا ہے تو میرا جو modem ہے یعنی modem میرے کمپیوٹر سے ڈیٹا ریسیف کرے گا اور اسے انالوگ فارم میں کنورٹ کر دے گا کر دیا اس نے اب انالوگ میں کنورٹ ہو گیا اور یہی انالوگ فارم میں ڈیٹا جو کنورٹ ہوا ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں موڈولیشن میں نے آپ کو کہا نا میں بھی بتاؤں گی موڈولیشن ڈی موڈولیشن کی دیفنیشن جو میرے کمپیوٹر سے modem نے ڈیٹا لیا اس نے کس کیا کیا ڈیجیٹل فارم میں تھا اسے کنورٹ کر دیا انالوگ فارم میں ٹھیک ہے ویو کی فارم میں اب یہ ویو کی فارم میں جو ڈیٹا کنورٹ کیا اسے کہتے ہیں موڈولیشن اور جو ویو کی فارم میں ڈیٹا کنورٹ کیا کس کے ذریعے اس نے ٹرانسفر ہونا ہے ٹیلی فون لائنز کے ذریعے اسی لئے تو ہم نے اس کو کنورٹ کیا تھا انالوگ فارم میں اب یہ ہمارا کمپیوٹر ٹھیک ہے اس نے ٹیلی فون لائنز کے ذریعے وہ بھیج رہا ہے ڈیٹا اب دوسری سائٹ جو ریسیونگ سائٹ ہے ادھر بھی کمپیوٹر ہے اور پہلے اس کو کنیکٹ ہے جو میرا ڈیٹا جا رہا ہے وہ پہلے اس کمپیوٹر کے modem سے کنیکٹ کرے گا یعنی modem اس کا modem کیا کرے گا جو انالوگ فارم میں ڈیٹا آ رہا ہے اسے اگین ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر دے گا اور پھر اس کے جو ریسیونگ کمپیوٹر ہے اس کو ڈیٹا دے دے گا تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈی موڈولیشن یعنی اگین ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ ہو گیا ڈیٹا جو کہ انالوگ فارم میں آیا تھا modem کی پکچر بھی میں نے یہاں شو کر دی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے دیکھتا ہے آج کل آپ لوگ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ گھر پر modem جو ڈی ایسل بھی کہتے ہیں ٹیلی فون لائنز کے ذریعے تو ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں انٹرنیٹ لگواتے ہیں جو ورکنگ آف ڈیلیپ modem کمپیوٹر سٹورز انفرمیشن اندہ فارم اف ڈیجیٹل سیگنل ہایور انفرمیشن ٹرانسمیٹی اور تیلی فون لائنز is in the form of انالوگ سیگنل یعنی تیلی فون لائنز کے ذریعے جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انالوگ یعنی ویوز کی فارم میں ہوتا ہے the modem receives data from computer in digital form and convert it into انالوگ فارم یعنی کمپیوٹر سے میں نے کہا تھا میری کمپیوٹر سے جو modem ڈیٹا لے گا وہ کیا ہے digital form میں لے گا اور اسے convert کر دے گا انالوگ فارم میں this process is called modulation it sends انالوگ signals to other computer using telephone lines اب جو convert ہوئے تھے انالوگ فارم میں یہ signals کیا ہے telephone lines کے ذریعے transmit ہوں گے and the modem on receiving computer receives the data in انالوگ فارم اب جو receiving side پر جو modem تھا اسے تو انالوگ فارم میں receive ہوا data تو it converts the انالوگ data back into digital form this process is called demodulation تو وہ دوبارہ انالوگ data کو digital form میں convert کر دے گا تو اس process کو ہم کہتے ہیں demodulation next is features of modem features کون کون سے ہیں اس کے first جو ہمارا speed ہے speed جس پر data transfer کرتا ہے کوئی بھی modem اگر typically دیکھا جائے modem کی جو speed ہوتی ہے وہ 356 kbps kilobytes per second یعنی simple اگر data کا جو unit ہے speed کا bits per second bps ہے جو modem use کرتا ہے اور typical میں نے rate بھی بتا دی ہے speed بتا دی it is the rate at which the modem can send data in bps typically modem speeds are 356 kbps next next is self testing self test modem 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 to another on the internet through telephone lines then we learn about working of dial-up modem and then see the features of modem that was speed self-testing voiceover data and last one was error control I hope سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی confusion یہ curious ہیں تو آپ لوگ مجھے ویڈیو پر کومنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈی میں اپنی ویڈیوز کے description box میں دیتی ہوں وہاں سے لے سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ